بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو رائزنگ انفو پر خوش شام دید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں پنجاب گورنمیٹ نے ایجوکیٹر کی جو آسامیہ ہیں ان کی منظوری دے دی ہے تو اس میں ہم مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب گورنمیٹ نے ستر ہزار کی قریب خالی سیٹوں کو فل کرنے کی منظوری دے دی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک غور سے سنیں اور دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو کافی لمبے عرصے کے بعد آخر کار پنجاب گورنمیٹ نے ٹیچرز کی خالی اسامیوں کو فل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بہت جلد اس کا اشتہار اخبار میں شائع کیا جائے گا اس کے متعلق بروقت معلومات کے لیے اس چینل رائزنگ انفو کو سبسکرائب کر لیں تو اس کے لیے ضروری کیا ہے پنجاب کی سیٹیں ہیں تو پنجاب کا ڈومی سیل ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد انٹر یا گریجویٹ یا ماسٹر ہونا ضروری ہے انٹر جو ہے وہ پریمری کے لیے ٹیچر ہوگا اور گریجویشن جس کی ہوگی وہ میڈل کے لیے اور ماسٹر اگر آپ کا ہے تو آپ ہائی سکول کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور نئی پالیسی کے مطابق یہ سیٹیں جو ہیں کنٹریکٹ پہ ہیں مستقل نہیں ہوں گی تو اگر آپ نے انٹر پاس کیا ہوا ہے یا بی اے پاس ہیں یا آپ نے ماسٹر کر رکھا ہے تو آپ کے لیے سنیری موقع ہے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے ایک اچھی جوب حاصل کرنے کا موقع ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو سیٹیں منظور کی گئی ہیں ان کا اشتہار کب آئے گا یہ آپ کو بتا دیں کہ جولائی کے شروع میں یعنی یکم جولائی کو اس کا اشتہار اخبار میں شائع ہوگا مختلف اخباروں میں اس کا ایڈ آئے گا تو اس کی اپلائی کرنے کی آخری ڈیٹ ہے اس کی پندرہ جولائی تو آپ کو ہم اڈوانس میں یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سیٹیں ستر ہزار ایک بڑی تعداد ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے لیے اپلائی کریں آپ نے ڈاکومنٹس تیار رکھیں اور ڈومیسل اگر آپ نے نہیں بنوایا بھی تک تو ڈومیسل بنوا لیں تو اس کے لیے آپ یہ سکرین پہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں میل کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ کم از کم بیس سال ہو اور زیادہ سے زیادہ پچاس سال اور فی میل کے لیے کم از کم ایج کی حد جو ہے بیس سال اور زیادہ سے زیادہ فیفٹی فائیو یعنی پچپن سال کی عمر سے زیادہ ایج نہ ہو پریمری ٹیچر کے لیے انٹر پاس ہونا ضروری ہے میڈل ٹیچر کے لیے بی ایک پاس ہونا ضروری ہے اور ہائی سکول ٹیچر کے لیے ایم اے پاس ہونا ضروری ہے تو اس کے علاوہ آپ یہ سکرین پہ ذرا گھوڑ سے پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ فرس جولائی کو اس کا ایڈ آئے گا اخبار میں تو آپ اپلائی کریں گے تو اس کے لیے اپلیکیشن سبمیشن کروانے کے لیے لاسٹ پندرہ جولائی ہوگی پھر اس کے لیے انٹرویو کی لسٹ جو لگے گی وہ انیس جولائی کو لگے گی تو یہ مکمل تفصیل آپ سکرین پہ ملاحظہ کر لیں تو یہ اگر آپ بھی ٹیچنگ کا شوق رکھتے ہیں ٹیچنگ کی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سنیری موقع ہے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیں اس کی کاپیاں کروائیں اس کی اٹیسٹیشن ویرہ کروائیں تو جو ہی اس کا اشتہار آئے گا تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیں گے تو اس کے لیے آپ اس چینل رائزنگ انفو کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ آپ کو اس قسم کی معلومات بروقت ملتی رہے اور آپ اپلائی کر سکیں اور جو بھی اس طرح کی معلومات ہے انٹرویو کے متعلق یا لسٹ کب لگے گی یا اس کے علاوہ جو بھی پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی جاتی ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا تو اس دفعہ نئی پالیسی متعارف کروائی ہے پنجاب گورنمنٹ نے تو اس میں یہ کنٹریکٹ پر اس ساری پوسٹیں فل کی جائیں گی یہ مستقل نہیں ہوں گی اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی شرائط ہیں یہ آپ سکرین پہ دیکھ لیں اور پڑھ لیں تو اس میں ٹرانسفر کا بھی ہوگا کہ آپ جہاں پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس سے آپ ٹرانسفر نہیں کروا سکیں گے اس کے علاوہ باقی مختلف ازلا کی جتنی جتنی پوسٹیں ہیں تو اس کی تفصیل بھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ کس زلے کی کتنی سیٹیں ہیں اور کس سبجیکٹ کی کتنی کتنی سیٹیں ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ آپ کے سامنے ہم شو کر رہے ہیں کہ کس زلے کی کتنی سیٹیں ہیں یہ اگر آپ سکرین پہ غور سے ملاحظہ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گی اب میں اگر ایک ایک تفصیل بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا تو جس زلے کی آپ نے تفصیل دیکھنی ہے وہ آپ سکرین پہ ویڈیو کو روک کے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈی جی خان کی پی ایس ٹی گیارہ سو چھے اتر سیٹیں ہیں اس طرح ای ایس ٹی کی تین سو ستاون ہے ڈی جی خان ایس ایس ٹی ڈی جی خان ایس ایس ٹی ڈی جی خان ایس ایس سبجیکٹ سپیشلسٹ کی بھی سیٹیں آپ کو دکھا رہے ہیں رحیم یارخان کی پی ایس ٹی انیس سو چو سٹ رحیم یارخانی ایس ٹی چھے سو پچاس تو اس طرح آپ بھی اپنے زلے کے مطابق اس کی سیٹیں چیک کر لیں کہ کتنی ہیں لیکن آپ کو یہ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ اپلائی لازمی کریں اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں اور جو ہی اس کا اشتہار آئے تو آپ اس کے لئے اپلائی کریں کیونکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہوتی یا یہاں پہ سفارش ہوتی ہے تو میرے بھائی میرے دوست میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپلائی لازمی کریں ان باتوں پہ اپنا دھیان نہ دیں یا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سیٹ آپ کے لئے بھی ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی تو آپ اس چینل رائزنگ انفو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور تمام دوستوں تک پہنچانے کے لئے اس کو شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی معلومات بروقت ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان پہ کلک کر دیں شکریہ